یہی بات ہے نا کہ سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ادھرا ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں ہم ہر وقت ہر دفعہ ظلم سہتے رہیں گے لیکن آج ہم ظلم نہیں سہیں گے اسلام علیکم جی والکم سلام کیا نا ہے میں آپ کا جی پروفیسر محمد مشتاق میرا نام ہے پروفیسر محمد مشتاق صاحب پاکستان کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ سلاب آ چکا ہے اور شاید پوری دنیا کے اندر اس طرح کا سلاب ابھی تک نہیں آیا جیسا پاکستان کے اندر آیا ہے تو یہ جو سلاب آ رہا ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلاب جو ہے وہ عذابِ الٰہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عذابِ الٰہی ہے یا حکمرانوں کی نہ اہلی ہے سر میں اس کو عذابِ الٰہی نہیں کہہ سکتا اس کے پیچھے وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے نہ اگر آپ بات کریں مطلب کہ دوسرے ممالکی تو یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ اور چائنہ میں جو ہے وہ ایک ہزار دن تک پانی کو سٹور کر سکتے ہیں مطلب کہ وہ سلاب ہو یا جو بھی وہ معاملات آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ پانسو دن تک جو ہے وہ معاملات کو سٹور کر سکتے ہیں اپنے جتنے بھی جو ہے وہ پانی وغیرہ جو بھی سلابی صورتحال ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ نااہلی جو ہے وہ ہماری قومت کیا ان لوگوں کی ہے کہ جو ایسا چاہتی نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے وہ ڈیم والے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں اگر وہ نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ بربادی کا جو ہے وہ سماع انہوں نے خود تیار کی ہے اپنے پاؤں پے کلھاڑی میرے بھائی جان انہیں خود ماری ہے دیکھیں میری بات سنیں اگر بات کی جائے نا اخوت کی اگر بات کی جائے بھائی چارے کی کہ بھائی چارے کے مطابق جو ہے وہ دراصل لوگوں نے مدد کی بھی ہے کہ نہیں کی تو ہمارے اندر اتنا مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ تو ضرور ہے کہ وہ دراصل واقعی آپ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر محلے ہر گلی ہر جگہ سے جو ہے وہ نوجوان اٹھے ہیں بچے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے بیتابی کا عالم یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت پانچ دس روپیہ ہزاروں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لے کر وہ لے کر گئے ہیں ادھر اور ان لوگوں کیوں نے مدد کی ہے لیکن حکومت کو اس سے پہلے کچھ ایسا کر لینا چاہیے کیوں سلاب سے ہم لوگ پہلے واقف نہیں ہیں واقف ہم لوگ ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے بھی علم ہے کہ سلابی صورتحال بنتی ہے اور بعض وقت ہر سال میں جو ہے وہ ایسے صورتحال پیدا ہوتی ہے لیکن ہمیں دراصل کبھی بولنے دیا ہی نہیں گیا ہم کبھی بولتے ہی نہیں بولیں گے ہی نہیں کیوں وجہ کیا کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں ہم لوگوں نے سیلیکشن ہی ایسی کی ہوئی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہے وہ دراصل چاہتی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ پانچ پانچ سال کے حساب سے جو ہے وہ مختلف بڑی بڑی فیملے میں بڑھتی رہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر کرنا ہے تو ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا جیسی پراجہ ہوگی ویسے راجہ ہوں گے لہٰذا آپ لوگوں کو اگر کچھ کرنا ہے تو بھئی اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے اور اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندہ نو کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے اور یہ کہ اے ظلم کے ماتو لبکھو لو چپ رہنے والو کب تک کچھ حشر تو ہم سے اٹھیں گے کچھ دور تو نہ لے جائیں گے لہٰذا ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی کسی کا گلہ نہیں کٹ دے گا اگر کٹے بھی گئے تو کیا ہوگیا ہماری اہندہ آنے والے نسلیں تو جو ہے وہ سور جائیں گی نا اس کو بغاوت ہم نہیں کہیں گے اس سے ہم لوگ خودداری کہیں گے خودداری نام ہی اس کا ہے کہ جو ہے وہ ظلم کے آگے جو ہے وہ دراصل آواز اٹھائیں دنیا میں قتیل قصہ منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے مگر بغاوت نہیں کرتا یہی بات ہے نا کہ سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ادھرا ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں ہم ہر وقت ہر دفعہ ظلم سہتے رہیں گے لیکن آج ہم ظلم نہیں سہیں گے آج ہم لوگ ظلم سہنے کی جو ہے وہ اس کنڈیشن میں اس حالت میں ہے ہی نہیں کیونکہ ہم مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے اور ظلم و ستم یہ ہے کہ تین بڑے صوبوں میں ہمارے جو وہ سلاب آ چکے ہیں اگر ہمارا علاقہ بچا ہوا ہے تو ہمارے اس علاقہ میں پتہ نہیں کون سی ملک کا اندازہ آپ کر لیجئے یہ صرف اور صرف جب قدرتی جو ہے وہ آفات نہیں ہو سکتی احضابِ الٰہی نہیں ہو سکتا پاک پروردگار کی ذات نے کہا کہ میرے بندے تو ہیلا کر وسیلے والی میں ذات ہوں اب دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ جس کنڈیشن میں آج ہے اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا بالکل بھی نہیں ہوا تھا ہماری گھی چینی آٹا یہ وہ سب کچھ جو ہے وہ آج اگر نہیں مل رہت اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف عوام بھی ہے اور اس کے پیچھے حکمران بھی ہیں آپ کی سیلیکشن ہی غلط ہے اچھا اگر کالا باگ ڈیم کی بات کریں تو جو ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کو کالا باگ ڈیم کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ کالا باگ ڈیم بنا بنایا ڈیم ہے یعنی اس پہ آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی محنت کرنے کے ضرورت نہیں جسٹ آپ کو آگے ایک بریج لگانا ہے اور آپ کا ڈیم بن گیا اور اس ڈیم کے بننے کے بعد فائدہ ہی ہوگا کہ پاکستان کو جتنی اس وقت ضرورتہ لائٹ کی اس سے ڈبل وہ لائٹ بنا سکتے ہیں اور اگر ہر گھر کے اندر اے سی بھی چل جائے تو پاکستان کے اندر بجلی ختم نہیں ہوگی لیکن ہمارے جو کچھ لیڈرز ہیں سندھ کے وڈیرے وہاں کے لیڈرز اسی طرح ہمارے جو خیبر پنسوں کو ہیں وہاں کے جو کچھ لیڈرز ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کے خلاف بیان دیتے ہیں اور یہاں تک کہ شباز شریف جو پنجاب کا اس وقت جو پاکستان کا وزیراعظم ہے اس نے بھی یہ کہا ہوا کہ بھائی اگر سندھی نہیں چاہتے تو ہم یہ ڈیم نہیں بناتے تو اب کیا عوام کو ان لیڈروں کے بارے میں ان جگیرداروں کے بارے میں اپنی جو سوچ ہے وہ چینج نہیں کرنے چاہئے بھائی میرے سوچ تبدیل ہوگی تب ہی تو یہ ملک ترقی کرے گا سمجھ آرہیے کی نہیں جیسی عوام چاہتی ہے اکبران ویسا ہی کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بات کیا کہ جیسی پراجہ ہوگی ویسے راجہ ہوں گے وہ چاہتے ہیں کہ دراصل ہمارے ہاں اور یہ دوسری بات یہ کہ وڈیروں کے اور سندھی لوگوں کے اور یہ جتنے بھی آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ان کی سیاست چلتی ہے تو بھائی اسی وجہ تو چلتی ہے اگر یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر ان کی سیاست کون کرے گا یا پھر ان کی سیاست کیسے چلے گی آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ جو آپ کے روڈز اور ساری چیزیں جو بنتی ہیں یہ ان کی مطلب کے جو مدت ہوتی ہے وہ تقریباً دو سال تین سال کی ہوتی ہے اگر یہ پکی چیزیں بن جائیں تو ان کی سیاست پھر کون مطلب کے چلے گی نہیں لہٰذا یہ صرف سیاست کو چمکانے کے لیے ایسے معاملات کھڑے کی جاتے ہیں دماکے کرنا اور یہ دراصل سارے معاملات اس کے پیچھے یہ بڑے بڑے جو ہے وہ دراصل سیاست دانوں کا ہاتھ ہوتا ہے میرے بھائی جان ہمارے وہ سندھی بھائی جو ابھی بھی کالا باگ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں اور سندھی بھائی ابھی تک سب سے زیادہ میرے کار سے سندھ ہی ڈوبا ہوا ہے تو آپ ان سندھی بھائیوں سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گے کہ اگر وہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے رہنماؤں سے تو ہو سکتا ہے کہ کالا باگ ڈیم بن جائے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مسئلہ مسائل ہیں یہ سارے ختم ہو جائے اور پاکستان جا وہ سلاب آئے بھی تو سلاب سے جب وہ بچ سکیں میرے بھائی جان میں سندھی بھائیوں کو صرف یہی پیغام دوں گا کہ قائد آزم جو تھے وہ سندھی ٹھیک ہے بھٹو صاحب جو تھے وہ سندھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب بھی انقلاب آیا تو وہ سندھی لے کر آئے ہیں یہ نہیں کہ مطلب کہ دوسرے بھائی جو ہے وہ نراز ہو گئے نہیں انقلاب کی بات ہو رہی ہے تو پھر انقلاب جائے وہ ادھر سی ہے اگر سوچ تبدیل کرنا پڑے گی تو پھر ان کو ہی کرنا پڑے گی اگر جو ہے وہ آج اس دو چار ہیں وہ اس سلسلے سے تو اس کے پیچھے وجہ وہ خود ہیں اگر اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے تو پاک پروردگار کی ذات ان کی مدد بھی کرے گی ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ اپنے وڈیروں کی سیلیکشن اگر انہوں نے کرنی ہے تو بھائی وہ سوچ سمجھ کے کریں اور ان کے اندر ایک ایسی خاصیت لے کر رہا ہے کہ جو واقعی دراصل ان لوگوں میں تھی کہ جو بڑی بڑی سیاست کر کے چلے گئے ہیں اس دنیا کا سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا اگر کہ کوئی لیڈر تھا تو وہ میرے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے وہ جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے جو جو ہے وہ جتنے بھی کانسیپٹ تھے وہ سارے کے سارے اپنے صحابہ کرام کو دیئے تو دیکھیں جب جب انہوں نے جو ہے وہ دراصل پاک پروردگار کو اس رسول کا کہنا اور ان کے کہے ہوئے پر عمل کیا تو دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت چلی خلیفہ تو رسول کہلائے اس طریقے سے حضرت فاروق آزم کی حکومت چلی تو ریاست مدینہ کا اصل کانسیپٹ ہی انہوں نے دیا اب دیکھیں جب ان کے اندر ایسی خاصیت ہوگی تب ہی جو ہے وہ ہماری ریاست مدینہ بن پائے گو اور ہمارے جو ہے وہ ملک و قوم ترقی کرے گی ورنہ ہم لوگ ویسے ہیں جیسے مطلب کہ ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں ورنہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسا چلتا ہی رہے گا اللہ پاک جی ہم سب کا حامی نصر